ہم کلمہ گو لوگ ہیں اور اللہ اکبر کے نعرے میں بہت طاقت ہے اور جب یہ بول کے ہمارے سپاہی آگے بڑھتے ہیں آگے ایون ہم میں تو کہتی ہوں کہ شاید ہم جو ہماری عوام ہے وہ ہمارے فوج سے زیادہ اس ملک سے محبت کرتی ہے کہ اگر سردوں پہ کل کو ایسا وقت آیا کہ دشمن آیا تو ہم ان سے پہلے وہاں پر حفاظت کے لئے پہنچ جائیں گے تو انڈیا کو یہ سوچ سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں صرف پاک فوج نہیں سردوں پہ بلکہ عوام بھی ان کو جواب دینے کے لئے کھڑی ہے اور ان کو موتور جواب دے گی انشاءاللہ تعالی یہ صرف ان کے الیکشنز کی ایک میں تو کہوں گی کہ ایک چالاکی ہے ان کی چال ہے now we come to pdm pdm کا جلسہ ہے جیسے میں ہمیشہ بات کرتی ہوں اگر یہ سیریس نہ ہوتا تو آپ کے سامنے جیسے سینیٹر کلسوم پروین کا انتقال ہوا اور سی ایم بزدار صاحب جو ہیں اسی کرونا سے ایفیکٹ ہوئے میں لیکن یہ بات جو ہے pdm کے جو جتنے بھی نمائندے ہیں لیڈرز ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ جی پاکستان اس وقت اس وائرس سے کس حد تک ایفیکٹ ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے اور عوام کس طرح اس سے نپسان اٹھا رہی ہے اور کتنے لوگ لکمہ اجل بن چکے ہیں اس سے اور جس طرح کی اس کی سیٹویشن سیریس ہوتی جاری ہے اس وقت لاہور میں positivity rate بہت خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے اسی طریقے سے اسلام آباد میں سب سے زیادہ death اسلام آباد پشاور لاہور میں ہوئے ہیں تو آپ دیکھیں جہاں جہاں یہ جلسے ہوئے ہیں اور جہاں جہاں یہ کچھ دس پندرہ دن گزرے ہیں آپ دیکھیں وہاں پر death کا rate بھی بڑھ گیا ہے اور positivity rate بھی بڑھ گیا ہے تو میں بارہا ان کو یہی request کری تھی کہ اپنی سیاست کریں ضرور کریں آپ کو کوئی نہیں روکتا لیکن this is not the right time آپ کو اگر ایک دو مہینے آپ رکھیں گے تو کوئی قیامت نہیں آئے گی مریم صفدر صاحبہ جو ہیں وہ ہمیشہ جذباتی فیصلے اور جذباتی باتیں کرتی آئی ہیں اور اب بھی کر رہی ہیں اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم بلوچستان پر نظر ڈالیں تو یہ جتنے بھی پی ڈی ایم کے لوگ بیٹھے ہیں یہ سب اقتدار میں رہ چکے ہیں انہوں نے اقتدار کے مزے بھی لوٹے ہیں یہاں کے فیصلے بھی کیے ہیں یہاں کے ہر چیز کے ذمہ دار یہ تھے آج آپ دو سال میں تمام برائیاں گورنمنٹ کی بھی نکال رہے ہیں آپ اسٹیبلشمنٹ کی بھی ساری برائیاں آج نکال رہے ہیں تو وائی نوٹ کی جب آپ مریم نواز کے والد جب پرائم منسٹر تھے تو اس وقت آپ کو کیوں نہیں کوئی برائیاں نظر آتی تھی آج ہی کیوں نظر آ رہی ہیں کیونکہ آپ اقتدار میں نہیں ہیں عوام نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا بہت بری طرح ریجیکٹ کیا ہے اور جس میں آپ نے اپنا یہ جو جتنا کرونا میں آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں یہ کھلا نظر آ رہے ہیں کہ آپ عوام سے کتنی محبت کرتے ہیں اور جن کے گھروں میں ڈیت ہوئی ہے آپ سوچے کہ ان کا تو گھر برباد ہو گیا ہے تو کیوں ایسے اجتماعی پروگرامز اور جلسے کر رہے ہیں کچھ عرصہ اگر رک جائیں تو کوئی ایسا اسی کرونا پی بی ایم کے حوالے سے میں بتانا چاہ رہی تھی کہ بولانا محمد خان شیرانی کا کہ پی بی ایم اندر یہ اندر ٹوٹتی جا رہی ہے جیسے کہ مسلم لی قنون میں در آ رہے ہیں ان کے اندر دو حصے تو پہلے ہی ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ مزید ہوں گے کیونکہ جس طرح وہ نیگٹیف کردار ادا کر رہے ہیں ملک کے لیے خلاف ملک کے عامی کے خلاف لوگوں کے خلاف میں تو کہتی ہوں کہ وہ ملک دوست نہیں ہے وہ دشمن ناصروں کے ایجنڈوں پہ کام کر رہے ہیں بیرونی ایجنڈوں پہ کام کر رہے ہیں مولانا محمد خان شیرانی صاحب نے کل کہہ دیا تھا کہ جی مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ تو خود سیلیکٹڈ ہیں اور وہ جھوٹ بولتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ گریز کرنا چاہیے ان تمام پی ڈی ایم کے لوگوں کو کہ جھوٹ سے عوام کو گمراہ نہ کریں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے پانچ سال مکمل کریں گے تو یہ کیا کسی پہ گورنمنٹ سیلیکٹڈ گورنمنٹ کا الزام لگاتی ہے تو خود سیلیکٹڈ ہیں تو یہ ساری چیزیں بھی عوام دیکھ رہی ہیں سب کچھ عوام کی نظروں میں سامنے آ رہا ہے پی ڈی ایم کا اصل چہرہ اور بار بار جو ایک سٹوری سنتے ہیں استفے استفے تو باتیں نہ کریں نا بادل جو گرشتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں اگر آپ میں اتنا دم ہے جرت ہے تو آپ استفے دے دیں آپ یہ آئے دن جلسوں میں لوگوں کو بلا کے اور عوام کے ساتھ دشمنی کر کے اور اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ ہمت دکھائیں آ جائیں ایک ہی دن استفوں میں تو ایک گھنٹہ لگتا ہے تو کبھی کلیکشن ہو رہی ہے استفوں کی تو کبھی بیانات چل رہے ہیں تو کبھی استفے جمع ہو گئے ہیں اس طرح کی خبروں سے لوگوں کو مزید بے وکوف نہ بنائیں میں تو کہتی ہوں کہ اگر آپ نے واقعی ایک سٹیپ اٹھانا ہے اور آپ نے ہمت کر لیے تو کو فور اٹ استفے دے دیں آپ لوگ روزانہ آ کر یہ بلیک میلنگ کا اپنا دکان چمکانہ بند کر لیں اور وہی افسوس ہوتا ہے کہ دین کی باتیں کرتے ہیں آپ دین کی لوگوں کو مولانا صاحبہ آپ کا فرض یہی ہے کہ آپ دین کی خدمت کریں وہ اپنا خدمت چھوڑ کر آپ کا ایجنڈا کچھ اور ہی بن گیا ہے آپ تو اپنے ذاتی سیٹ کو آپ نے دلی سے لگا لیا ہے کہ آپ ہار گئے ہیں اور آپ اس بار ایوان میں نہیں آئے کیونکہ ماضی میں آپ ایوان کی بڑی بڑی نشست پہ رہے ہیں بڑی بڑی پوسٹس پہ رہے ہیں آپ کے پاس بڑے اچھے اوڈے رہے ہیں تو آپ کا ذہن اور دل دماغ ایکسپٹ نہیں کرا کہ اس بار آپ ایوان سے باہر ہیں تو اس وجہ سے آپ ان سرگرمیوں میں پیڈی ایم کے ہیڈ بنے ہوئے ہیں اب آخر میں میں ایک ایمپورٹنٹ ایشو کو ہائیلائٹ کرنا چاہتی ہوں جو ہمارے بلوچستان کے حوالے سے ہے اور ابھی میڈیکل اینٹری ٹیسٹ ہوئے ہیں ہمارے بچوں کے آل اوور پاکستان کے ہوئے ہیں جس میں پی ایم سی نے یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کروائے ہیں اور اس میں پورٹی پرسنٹ جو پویسٹنز آئے ہیں وہ فیڈرل کیا ہے تھرٹی پرسنٹ باقی سکسٹی پرسنٹ صوبے کے جو جس کی وجہ سے ریزلٹ بہت برا آیا ہے ریزلٹ اس طرح برا آیا ہے کہ ہمارے سندھ کو اگر دیکھا جائے تو سندھ میں بھی تھرٹی ٹو پرسنٹ آیا ہے جو پاس ہونے کے بچوں کا اور سکسٹی ٹری فیلئر کا ہے اسی طریقے سے بلوچستان کا اگر ہم دیکھیں تو تھرٹی ون پرسنٹ جو ہے وہ بچے پاس ہوئے اور سکسٹی ایٹ پرسنٹ بچے فیل ہوئے تو ہم بھی سندھ نے تو آج اپنی کیابنٹ کی میٹنگ بلا لیے کہ ہم ان ریزلٹ کو نہیں مانتے اسی طریقے سے ہم بھی ان ریزلٹ کو نہیں مانتے کیونکہ یہ ہمارے بھی بچوں کے ساتھ بہت نائنصافی ہوئی ہے اور ہم اس کے خلاف جائیں گے اور ہم چاہیں گے کہ یہ دوبارہ کنڈکٹ ہو اور یہ اس بیسس پہ ہو کہ جس پروونس سے بچے آئے ہیں اسی حساب سے اب دیکھیں فیڈرل کا جو ریزلٹ آیا ہے وہ سیونٹی فور پرسنٹ ہے پنجاب کا جو ریزلٹ آیا ہے وہ سیونٹی تھری پرسنٹ ہے تو آپ نے تو لیا ہی وہیں کے کورس سے وہیں کے اس سے تو انہوں نے تو آنا تھا تو ہمارے بچوں نے تو یہ چیزیں نہیں پڑی ہمارے بچوں میں بہت ٹیلنٹ ہے ہمارے بچے کہیں بھی جائیں تو وہ الحمدللہ پوزیشن ٹاپ ٹین میں آ جاتے ہیں دیکھیں یہ کہ میں اس کی مضمت کرتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ یہ دوبارہ ہو اور اس کو کینسل کی طرف لے جائے جائے انٹری ٹیسٹ کو دوبارہ کیا جائے دیکھیں حکومت کے حوالے سے اگر آپ مجھے ہائلائٹ کر دیں تو میں خیال کوئی ایسا فنکشنز ہم ابھی نہیں کر رہے ہیں ہم نے سارے اپنے فنکشنز جو ہیں وہ پوزپون کر دی ہیں اور کسی طرح کی بھی اجتماعی تقریبات کو بلکلی ایوائٹ کر رہے ہیں کرونا کا بار بار کم از کم اٹلیسٹ میں جو آپ کو بار بار آ کر یہاں بتاتی ہوں اس کے ایک وجہ یہ ہے کہ میں خود اس سے بہت دو چاروں کے گزری ہوں اور میں ایسا ہی سیریس تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ وہ تکلیف سے کوئی اور فیملی دوبارہ نہ گزرے اور اللہ نہ کرے کہ کوئی خدا نہ خواستہ ان کے گھر میں کوئی بری خبر آئے تو خدارہ ضروری نہیں ہے کہ حکومت دنڈا لے کے آپ کے پیچھے پھرے اور آپ کو کہیں جی گھر میں جائیں بیٹھیں اور ماسک پینے اور ہاتھ دھویں اور رشکش میں نہ جائیں مالز میں نہ جائیں تو ساری زندگی ہم نے یہ زندگی یہ سارا کچھ اچھا گزار ہے اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ازمائش آئی اگر کچھ دن ہم گھر بیٹھ جائیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے احتیاط میں کوئی برائی نہیں ہے اگر دوسرا یہ کہ we can go for smart lockdown یعنی even we can go for micro smart lockdown نہیں دیکھیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک الگ چیز تھی ground breaking ceremony اور وہ کیونکہ جو بھی official documents کی جو کمی اور جو ہے وہ اس کو پورا کر کے ان کا کام ہے ان کا فرض ہے وہ کر کے دیں گے بلکل نہیں کوئی توہین تو کر ہی نہیں سکتا عدالت کی عدالت کی کیسے توہین ہو سکتی ہے دیکھیں استفعے دینے بلکل دیں go for it میں ابھی بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ دمکیاں نہ دیں آپ نے اب decide کر لیا go for it یہ آپ کا حق ہے آپ جا کے استفعے دیں بلوستان حکومت کو کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا الحمدللہ یہ اپنی ایکولیشن پارٹنرز کے ساتھ بہت سٹرونگ ہیں انہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے یہ بہت پہلے کر چکے ہوتے اور ان میں اتنا دم ہی نہیں ہے یہ میں نے آپ سے کہا گیتر بھگت کیا ہیں ڈرانے والی باتیں ہیں اور ہم ان باتوں سے نہیں ڈرتے ہمیں آگے چلنا ہے اور ہم آگے چل رہے ہیں الحمدللہ ہمیں کام کرنا ہے کام بھی ہم کر رہے ہیں بلوستان کو آگے لے جانا ہے وہ بھی ہم لے جا رہے ہیں تو اگر کوئی بھی بیچ میں رکاوٹ بنے گا تو ہمیں فرق نہیں پڑتا وہ بلوستان کے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں ہمارے لیے نہیں بن رہا قومیٹ آف بلوستان کے لیے نہیں بن رہا وہ پاکستان کے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں پاکستان کی ترقی کے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان آگے جائے پاکستان ترقی کرے اور انہیں دراصل ڈر یہ ہے کہ اگلے الیکشنز میں ہم نہیں آئیں گے جتنی ترقی ہو رہی ہے اس کو یہی روکنا چاہیے اگلے الیکشنز میں جو اب چند سیٹے آئیں یہ بھی نہیں آئیں گی تو یہ ان کے اپنی ذاتی محرومیاں ہیں جن کو جو ہے یہ عوام کے اوپر ڈالیں جی عوام بھوکی مر رہی ہے جی تو نواز شریف کے دور میں کیا ہوتا تب لوگ عوام بھوکی نہیں مر رہی تھی تب پلانز جو ان کے تھے وہ کیا تھے تو بڑے اچھے پلانز تھے بلوستان کے لیے کبھی بھی ان لوگوں نے کوئی سٹیپ نہیں اٹھایا اور بلکہ یہ وہ پی دی ایم کے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف حکومتیں گرانے میں تھے اور آج ایک دوسرے کے گھر میں دعوتیں کھا رہے ہیں آئی ڈونڈ نو یہ کس طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہے کس طرح یہ پارٹیز ملی ہیں جو کل کو ایک دوسرے کو ابیوزنگ لینگویج یوز کرتی تھی اور ایک دوسرے کو چور ڈاکو اور سڑکو پہ گھسیتنے کے الفاظ استعمال کرتی تھی اور آج دی آر سٹنگ آن سیم ٹیبل اینڈ ڈینر سو یہ تو میں کہتی ہوں کہ آہ کھلا تزاد ہے یہ میں آپ کو کہتی ہوں کہ آئی ایم ہیر آہ ناؤ ایز انفرمیشن آہ ڈپارکمنٹ کو ہینڈل کری ہوں تو انشاءاللہ کرپشن سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں میں بہت جلد آپ سب سے یہاں ڈسکس کروں گی کیونکہ سی ایم صاحب نے خود آہ نیپ اینڈ پلس آہ سی ایم آئی ٹی کو لکھا ہے کہ ایسی جتنے بھی آفیسرز ہیں اور جتنے بھی جیسے آپ نے ہیلتھ کے آفیسر کا دیکھا کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے اور لیا جا رہا ہے تو مزید جو بھی چیزیں ہوں گی میں انشاءاللہ آپ لوگ کے پاس سامنے لے کر آئے دیکھیں میری بات سنیں یہ لائن آرڈر سیچویشن لائن آرڈر سیچویشن کا جواب آپ کو ہمارے میر صاحب زیا لانگف صاحب دیں گے کیونکہ یہ دیپارٹمنٹ ان کے پاس ہے میں انفرمیشن کیوں میں آئی آم جس گوئنگ تو گیو آل دے انفرمیشن اس سے ریلیٹڈ جواب انشاءاللہ بہت جلد آپ کو زیا بھائی دیں ایک دن میں نے یہ پلان کیا تھا کہ ایک ایک دپارٹمنٹ کی میں کارگردگی آپ پہ سامنے لاؤں گی جیسے پچھلے دنوں میں سپورٹس کی آپ پہ نہیں لائی تھی ٹیوریزم کی لائی تھی اب انشاءاللہ اس کی بھی لاؤں گی لیکن میں نے ابھی تھوڑی دے پہلے آپ کو بتایا کہ جتنے بھی گرلز اور بوائز کالیج ہیں ان کو ڈگری کالیج کا درجہ دیا جا رہا ہے ان کو اپگریڈیشن کیا جا رہا ہے پچھلے پریس کانفرنز پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس پرائیمری سکولز تو بہت ہیں مگر میڈل سکولز جو ہیں وہ مسنگ ہیں تو ہماری اب کوشش پوری فوکس ہے کہ ہم میڈل سکولز کو جو ہیں وہ زیادہ بنائیں اور ایک اور کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم ایک ہی جگہ مطلب لوگ جو بچے ڈراؤپ آؤٹ ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بلوستان میں بہت فاصلے ہیں تو بچوں کے لئے پوسیبل نہیں ہوتا کہ ایک سے دوسری جگہ تو وہ پھر سکول چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرا ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو جو ہے لڑکیوں کو دو ہزار روپے پر چائل اور لڑکوں کو پندرہ سو روپے پر بائی گورنمنٹ کی طرف سے دیا جائے گا ان کی پڑھائی کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا انیشیٹیو ہے جو پرائیم منسٹر کی طرف سے لیا گیا ہے اور اس سے پیرنس کی اوپر بوجھ ہٹ جائے گا ایک پیرنس کے اگر پانچ بچے ہیں چھ بچے ہیں تو ان کے اوپر کم از کم ان کا ایڈوکیشن کا بوجھ ہٹ جائے گا اور اس سے ہمارا ایڈوکیشن کا جو گراف ہے وہ اوپر جائے گا نہیں دیکھیں یہ ایک الگ حصہ ہے اس کا اسکری پارک سے کوئی تعلق نہیں ہے ناسکری پارک کو ڈسٹرپ کیا جا رہے بلکہ آپ نے دیکھا دیکھا ہوگا کہ اسکری پارک کی پہلے کیا حالت تھی اور اس وقت اسکری پارک کتنا ڈیویلپ ہو گیا اور ہماری مزید کوشش ہے کہ جتنے بھی پارک سے ہم سب ان کو بہتر کریں ایون یہ جو آپ کا آہ مین سٹی میں بلدیا کے سامنے جو پارک ہے اس کا بڑا زبدست پلان سامنے آ رہا ہے جو اگلے ایک سال میں آپ لوگ دیکھیں گے جو اس میں ہم نے بڑا زبدست فوڈ سٹویٹ اور بچوں کے لیے بڑے اچھے جھولے وغیرہ یہ سب لگا رہے تو سٹیپ آئی سٹیپ چیزیں آپ کو نظر آتی جائیں گی جس طرح ڈیویلپمنٹ کی چیزیں سامنے دیکھیں سوری ٹو سے آپ ناراض نہیں ہو ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو نیگٹیو لیتے ہیں کبھی خدارہ پوزیٹیو بھی کسی چیز کو لے لیا کریں پہلی بات یہ ہی وہ ہمارے مہمان تھے بلوچستان کی ثقافت ہے ہمارے مہمان آئے ہیں باہر کی ملکوں سے آئے ہیں بلوچستان ریڈ زون میں ہے ریڈ زون مینز یہاں پر کوئی باہر کے لوگ نہیں آ سکتے کہ یہاں پر سیکیورٹی رسک ہے وہ ہمارے سیکیورٹی رسک کو وہ کر کے آئے ہمارے صوبے میں یہ ہمارا فرض بنتا تھا کہ ہم انہیں اپنا بلوچستان ایک ہلکا سا جائزہ دکھا سکیں کہ ہم کہاں ہیں where do we stand ہم بلوچستان والے بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں ہماری بھی بلوچستان کی جو وادی ہے کتنا خوبصورت ہے کوئٹہ ہمارا تو یہ اگر ہم نے ان کو ایزا مہمان نوازی دکھایا تو اس میں ہم نے کوئی برائی نہیں کی کسی کے ذاتی گھر کے فنکشن کے لئے استعمال نہیں کیا گیا بلکہ for the sake of بلوچستان اور اگر سکویش آگے جا رہا ہے اسی طرح اگر ہمارا کرکٹ آگے جائے گا آپ نے دیکھا کہ کل پرسو لاہور میں جو باکسنگ کا مقابلہ ہوا وہ ہم جیتے تو بلوچستان کا نام اوپر گیا تو اسی طرح اگر ہم ایک ایک سٹیپ اٹھا کر ہمارے بچے اور ہم ان چیزوں میں آگے بڑھیں گے تو اس کو نیگٹیو نہیں لینا چاہیے پلیز چند چیزوں کو پوزیٹیو لیں پہلی میں آپ کو اس بات کا دے دوں جواب کہ دیکھیں یہ جو سکویش کا ہوا ہے اس میں گورنمنٹ اور بلوچستان نے پے نہیں کیا ٹھیک ہے یہ ڈونیشنز ملے اور اس میں ہمارے سردن کمانڈر نے جو ہے وسیم صاحب جو ہے انہوں نے help out کیا ہے اور باہر کے فنڈنگ لیے یہاں پر ابھی گورنمنٹ اور بلوچستان نے فلال کوئی فنڈنگ نہیں کیا ٹھیک ہے یہ ایک لیئر کر دوں آپ کو بات دوسری بات آپ نے پوچھا کہ جنرل قادر صاحب سے بات چیز ضرور ہوئی ہے لیکن ان کی کچھ اور پلانز ہیں اور وہ ابھی شاید بتانا نہیں چاہ رہے ہیں کہ انہیں آگے کیا سوچا ہوئے لیکن یہ کہ ہماری ان سے ملاقات ہوئی ہے اور آفر ہم نے نہیں دیا ان سے لیکن جسٹ ملاقاتیں ہوئی ہیں ان سے جنرل صاحب سے تینکیو جی بہت شکریہ